روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بک لیں میں نے بتایا کہ اگر اگر اس سے زیادہ کسی اور نے دی ہوتی تو میں ضرور بات کرتا تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے پرفارمسیز بہتر آئیں گی ٹیم کی اور ہم لوگ بلیم گیم نہ کھیلیں دوسرے کو ہم کسی کو کسور وار نہ ٹھہرائیں تو آئی تنک کہ تنگز بل گیٹ بیٹر ہے پاکستان پرکٹ ٹیم پر پانچز آف کرتا ہے دو دارویز میں بھی کم کی اچھی پرپارمس کی سبسکرائی لیکن پاکستان پرکٹ کورٹ ہمیشہ سے ہی کوئی افتلاش پہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی طرح سائیڈ لائن کرتی ہے جائے حالکہ آپ کی پرپارمسس یاد کا جواب سارے ملکہ سامنے نظر آتا ہے ایسی کونسی بات ہے کہ پاکستان پرکٹ پاکستان پرکٹ بورٹ یہ صرف بہانا چاہتا ہے کہ عبیس کو جو ہے خاص طور پر سائیڈ لائن کر دیجئے تاکہ دینئر سور آئے جائے دوسری بات یہ کہ آمیر کیل آپ نے مخالفت کی تھی جواب آئے تھے جب اس نے کامبیک کیا تھا اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ آپ اس طرح پکستان کے ساتھ اس طرح بچوں کو نال ساتھ دے کے نہیں جا سکے دوسری بات آپ کو کتنا احسوس ہوا جب اس نے کافی سوالات ہیں میں پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میرے پاکستان پرکٹ بورٹ کے ساتھ تعلق بالکل ٹھیک ہے میں نے کبھی بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ پاکستان پرکٹ بورٹ کسی بھی وجہ سے مجھے سائیڈ لائن کرنا چاہتا ہے سو ایسا بالکل نہیں ہے میرے دل میں دماغ میں کوئی ایسی سوچ نہیں ہے میں ذاتی طور پر ایک مسلمان ہونے کے ناتے جیسے مسجد کا احترام میرے دل میں ہے جیسے میرے دل کے اندر عزت ہے جیسے میں اس کو احترام کرتا ہوں اسی طریقے سے ایک کرکٹر ہونے کے ناتے میں پاکستان کرکٹ بورٹ کا ایک ادارے کا طور پر ہمیشہ رسپیکٹ دیتا ہوں ہمیشہ احترام کرتا ہوں پاکستان پرکٹ اس میں آنے والے چڑیاں توتے کئی آئے کئی اڑ گئے پتہ نہیں ان کا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا دوسری جو چیز آپ نے بات کی آمیر کے بارے میں تو میں کبھی بھی آمیر میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح میں نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی میں ایکٹ کے مخالف ہوں میں اس وہ جو کیا ہوا جرم ہے میں اس کے خلاف ہوں کہ اس شخص کو کوئی بھی ہوگو اس کو دوبارہ عزت نہ دی جائے اس کو مس انڈر سوڈ نہ کریں کہ میں کسی شخص کے خلاف ہوں میں اس ایکٹ کے خلاف ہوں اور وہ میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے وہ ساری زندگی دے گا یہ دیکھیں جی اس کا پرسنل فیصلہ ہے اور میں کسی کے بھی پرسنل فیصلے کو صرف ریسپیکٹ دے سکتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ کیا ہوگا سو سمجھ کے کیا ہوگا اور ہمیں اس کو ریسپیکٹ دینی چاہیے شیخ جانسی مجھے پاکسان سے پرسنل فیصلہ ہے اور پاکسان سے پرسنل پاکسان سے پرسنل فیصلہ ہے کہ آپ نے اپنا فان کیا بھی ابھی آپ دین کے ساتھ ہی ہو جانسے پر پلے گی جاتا ہے آپ نے سب دیدے ہیں اپنے سب دیدے ہیں ایکٹر رکھے سکتا ہوں تو سنبر میں بھی آپ کو نہیں رہتے ہیں تو کیا بات ہے کیا بچہ اگر آپ اچھے کردیا ہے وہ سنبر پر ان لوگوں کو دیا گئے ہیں جو آپ پاہی جبی دیکھیں میں نے کلیئر کر دیا کہ میرے نزدیک کوئی اثر اختلاف میں نے کبھی ایکسپیڈینس نہیں کیا اور نہ ہی ہے میرا کیال باقی سینٹرل کانٹریکٹ نہ دینا یہ جو بھی کمیٹی ہوگی جس نے یہ فیصلہ کی ہوگا یہ ان سے آپ بہتر ہے کہ سوال کریں وہ اس کا بہتر جواب دیں گے ییس ایز ای پلیئر ہمیشہ یہ آنر ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے سینٹرل کانٹریکٹڈ انٹرنیشنل سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئر بنتے ہیں تو آپ کے لئے ایک آنر ہوتا ہے وہ مجھے نہیں دیا گیا تو اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا ییس ایز ای پلیئر فیل ضرور ہوتا ہے آپ کو لیکن یہ ہے کہ میرا جو بہترین جواب ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی مجھے گراؤنڈ میں بھیجا جائے میں گراؤنڈ میں کیا پرفارم کرتا ہوں تاکہ اگر میری وہ پرفارمس مجھے جسٹیفائی کرے گی تو سب چیزیں خود با خود آپ کو عزت کی طرف لے جائیں گے دیکھیں پاکستان کی بورڈ کو بہت کرتا ہوں دیکھیں پاکستان کی بورڈ کو بہت کرتا ہے جس طریقے سے پاکستان کی جو ریکیوٹیشن ماشاءاللہ بہتر سے بہتر ہو رہی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اور جس طریقے سے ایک پاکستان کی جو پاکستان کا اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے جو ہمارے ساتھ پچھلے دس سال پہلے گیارہ سال پہلے ہوتا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی بورڈ کو بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے اور یس ایس ای پلیئر ایس ای فین اف کرکٹ پاکستان کے اندر کرکٹ کا بحال ہونا ساؤتھ ایفریقہ جیسی ٹاپ ٹیم کا پاکستان میں وزٹ کرنا یہ ہم سب کو ایک فین ہونے کے ناتے خوش ہونا چاہیے اور اس میں کامیابیوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جہاں پہ میری ضرورت پڑے میں اس کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لوں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس ٹیم کے حوالے سے جو ٹیسٹ ٹیم کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے ساؤتھ ایفریقہ کی پاکستان کو بہت زیادہ بہتر کرکٹ کھیلنی پڑے گی کیونکہ ہم لوگ لاس سیریز اچھی نہیں کھیل کے آئے اور اس سے بھی زیادہ جو ڈیفرنس اس مرتبہ آئے گا یہ ہو سکتا پوزیٹیو ہو جائے ہو یہ ہو سکتا نیگٹیو ہو جائے وہ یہ ہے کہ آپ کے آٹھ سے نو پلیئر بلکل وہ ہیں جنہوں نے ڈیبیو کرنا ہے جو بلکل نئے ہیں اس سیٹ اپ کے اندر اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ڈومیسٹک سے انٹرنیشنل کا جو جو گیپ ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سے عزت کی بات یہ ہے کہ ڈومیسٹک کے پرفارمر کو ریسپیکٹ دی گئی اور ان تمام ڈومیسٹک پرفارمرز کو جو ریسنلی پرفارم کر رہے تھے ان کو ٹیسٹ ٹیم کے لیے کال کی گئی لیکن میں دی سیم ٹائم اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جس چیز کا وہ انتظار کر رہے تھے کئی سالوں سے محنت کر کے انہوں نے یہ جو جگہ ارن کی ہے یہ جو پلیئس ارن کی ہے اب وہ جسریفائی کریں سیلیکشن کو کہ وہ بڑا پرفارم کریں پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان کی ہی کنڈیشن ان کو مل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف چیلنج ہے پلیئرز کو چیلنج ایکسپٹ کرنا چاہیے اور بہتر پرفارمس کی میں امید کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ پلیئس ارن کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان ٹیم ٹیسٹ کرکٹ میں بہتر پرفارمس آئے گی اور جو پیچھے گزر گیا اس کو بھول کے آگے جانا پڑے گا ٹی ٹوینٹی کے حالے سے آپ کسی بھی ٹیم کو ایزی نہیں لے سکتے کیونکہ اس گیم کے اندر بہت کوک مووز آتے ہیں بہت کوکلی جو ہے یہ اپنا پاسا پلڑتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ٹیم کو ایزی لینا چاہیے دکھنے کو یہی لگتا ہے کہ ایک دو پلیئر ان کے نہیں ہوں گے لیکن جو بھی ہوں گے وہ اس کی ٹیم کے بیسٹ ٹیم جو ہوتی ہے جو بیسٹ پلیئر ہوتے ہیں وہ ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہترین کھیل کھیلنا پڑے گا ٹیسٹ پرگیٹ میں بھی اور ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھی تاکہ ہم لوگ بہتر ریزلٹس پروڈیوز کر سکیں سلاما اس کو سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ یہ بات کرتے ہیں ٹیلنٹ کہ جی ٹیلنٹ بہتا ہے پاک سر میں بلکت ٹھیک ہے ڈیفنیٹلی ہوگا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر صرف ٹیلنٹ نہیں کھیلتا صرف بال اور بیٹ کا ٹیلنٹ نہیں کھیلتا وہاں پر پروڈکٹ کھیلتی ہے انفورچنیٹلی اس پروڈکٹ کے لیے جو دوسرے ٹیلنٹ آپ کی ضرورت ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر کام نہیں کر رہے اور ہمارا جو بھی ٹیلنٹ اوپر آ رہا ہے وہ صرف بیٹنگ اور بالنگ کی وجہ سے آ رہا ہے لیکن وہ ابھی تک پروڈکٹ میکنگ پروسس سے نہیں گزرا ہوتا وہ ابھی پروڈکٹ نہیں بنی ہوتی انڈیا نے جو پرفارمس دی دیکھیں ان کے بہترین پلئر ان کا کپتان وہاں پر موجود نہیں تھا اس کے باوجود جس مورائل کے ساتھ جس حمد کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کھیلی ایز ای فین آف کرکٹ ہم سب کو خوشی ہوئی ٹھیک ہے ہمیں مزہ آیا کہ کسی 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 ایسی ٹیم نے جو ڈاؤن انڈر انڈر ہوتی ٹھرٹی سکس پہ آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے ایسی ریکووری کی کہ تین ایک کے ساتھ انہوں نے سیری سوری دو ایک کے ساتھ آئی تھی انہوں نے سیری زیت لی تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ ان کی پروڈکٹ کھیلتی ہیں ہمارا ٹیلنٹ کھیلتا ہے سو سم ہاؤ وی نیڈ ٹو انڈرسنینڈ کہ ہمیں ٹیلنٹ کو پیوری فائی کرنے کے لیے مزید پالش کرتے ہوئے پروڈکٹ بنانی ہے اور پھر جب ہم اس پروڈکٹ کو وہاں بھیجیں گے انٹرنیشنل سٹیج دیں گے تو وہ بہتر ریزرٹس لے کے آئیں گے نہ کہ ٹیلنٹ کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ میں میں بتا چک ہ ہوں کہ میرا اپنا ایکسپیرنس یہ ہے کہ پروڈکٹ کھیلتی ہے اچھی پروڈکٹ جتنی ہوگی اتنی بہتر پروفارمسیز آئیں گی اور جب ٹیلنٹ ہوگا تو وہ ایٹ سرٹن سری جا کے گینہ کین پر روک جائے گا اس لیے ہم لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ینگسٹر آتا ہے وہ بہت کم کامیاب ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیونکہ وہ پروڈکٹ میکنگ پروسس سے نہیں گزراؤتا ہے دیکھیں میں پھر وہی بات کروں کہ پروڈکٹ کھیلی وہاں پہ ان کے یہ جو پلیئروں کے آپ نام لے رہے ہیں وہ ٹیلنٹ کے بیس کے اوپر نہیں کھیلتے کیونکہ ان کا ایک پروسس اتنا بہتر ہے ان کے دمیسٹر کرکٹ کا ان کے وہاں سے جو پلیئر نکلتا ہے وہ ایک پیوری فائی ہونے کے بعد وہاں تک آتا ہے ہمارا جو ہے جو آپ نے بات کی مجھے نہیں پتا کہ ایسا کو بیان آیا کہ بابر آزم کی وجہ سے صرف ہم لوگ سیریز ہار گیا ایسا بالکل نہیں ہے ہم سب لوگ برا کھیلے ہم سب کی پرفارمسیز اچھی نہیں تھی اس لئے ہم لوگ ہار گئے کسی ایک بھی شخص کی آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اگر انتظار کر رہے تھے اس پلیس کے لیے کہ ہمیں وہ جگہ ملے اور آپ کو ملی تو پھر اگر آپ پرفارم نہ کریں تو تو میرے نہیں خیال کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جی وہ اچھے ہم بورے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم وہاں جا کے جو نہیں پرفارم کر رہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ صرف وہ جو ٹیلنٹ کا پروڈکٹ بننے کا جو پروسس ہے ہمیں اس پہ دھیان دینا ہے اگر ہم وہ نہیں دیں گے تو ہم یہ بار بار یہ والی جو تکلیف ہے یہ پرداش کرنے پڑے گی تو اگر ہم اپنے سسٹم کو اتنا سٹرانگ کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹیلنٹ پیوری فائی ہونے کے بعد پولش ہونے کے بعد پروڈکٹ بنے اور پھر انٹرنیشنل سٹیج اس کو ملے تو پھر آپ دیکھے گا پرفارمسیز ہو ہیں وہ زیادہ بہتر آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ سنگر نام ٹیلنٹ پیوری شاملیز ہو پیچھے لیے سکر رہے ہیں ہمارے بہتر ہیں ہمارے بہتر ہیں ہمارے بہتر ہیں یہ پھر آپ دیکھے گے پاکستان کے پیچھے رہے کے نہیں میں سب سے آگے تھا کیونکہ مجھے میرے ضمیر کی آواز تھی اور میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آج بھی کھڑا ہوں کہ پاکستان کی گرانڈ ریالیٹی اسی طرح ہے ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پیٹرن بھی ہیں اور ہمارے بڑے بھی ہیں اور میں ہم لوگوں نے یہی سوچ کے ان سے ملنے کی کوشش کی کیونکہ وہ کرکٹ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں پیٹرن ان چیف ہیں ہمارے پرائم نسٹر ہیں تو ہمیں جب ان تک پہنچے انہوں نے ہمیں بہت عزت اور احترام کیا ہمارا ہماری بات سنی فیصلہ جو بھی ہوا that is a different issue میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گرانڈ ریالیٹی جو ہے پاکستان کی کرکٹ کی گرانڈ ریالیٹی جو ہے اس میں ہمارے lack of opportunities اور lack of financial help کرکٹرز کو ڈپرائیو کر رہی ہے کرکٹ کھیلنے سے ہمیں کرکٹ کے لیے inspire کرنا ہے اپنی نیو جنریشن کو create کرنے ہیں زیادہ سے زیادہ opportunities کے زیادہ سے زیادہ بچہ کیونکہ ہمارے ہر گھر میں آپ نے زندگی میں کہیں پہ جا کر کچھ بھی بنے ہوں لیکن گھر میں آپ نے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر سکول میں کالج میں گھر میں گلی میں آپ نے کرکٹ ضرور کھیلی ہوئی تو میرا یہ معنی یہ ہے کہ ہمیں مزید inspiration دینی ہے مزید مواقع دینے ہیں نہ کہ deprive کرنا ہے اپنی generation کو تو میرا جو آپ نے بات کیا مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کا scenario جو آپ link کر رہے ہیں sequence جو آپ نے set کی ہے وہ اس کی وجہ بنتی ہے یا نہیں بنتی لیکن definitely ہم تینوں نے مل کے یہ سوچا کہ ہم سب کو as a senior of Pakistan cricket کیونکہ ہماری development میں department cricket کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم لوگ اپنی association کے ساتھ کھیلنے کے ساتھ ساتھ اگر department cricket کی financial health اور وہ platform نہ ملا ہوتا تو ہم بہتر product نہ بن پاتے تو اس لیے ہم نے ہمارے ضمیر نے یہ جو ہے ہمیں حمد دی کہ ہم لوگ جائیں اور جا کے صحیح بات prime minister صاحب تک پہنچائیں فیصلہ جو بھی ہوا that's a different story لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان کی جو cricket کے حوالے سے ضرورت ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے cricters کے لیے opportunities create نہیں کر پا رہے stages available نہیں ہیں جہاں پہ جس stage کا player ہے وہ وہاں سے کھیلے اور اگلی stage میں چلا جائے یا وہاں سے گرے اور نیچے چلا جائے اور اسی طریقے سے جو lack of financial help ہے وہ غریب ملک ہے وہاں پہ اگر financial help نہیں ملے گی cricters کو club level سے onwards تو وہ چھوڑ دے گا cricket چھوڑنے کے بعد وہ کچھ کچھ اور کرنا شروع کر دے گا تو ہمیں ضرور اس کو لیے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ lack of opportunities lack of financial help جو ہے ان دونوں issues کو جلدی سے جلدی address کریں ان کے لیے کچھ سسٹم لے کے آئیں تاکہ ابھی تک میرا خیال ہے پچھلے ڈیڑھ دو سال کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی legitimate cricket ہوئی ہو club cricket کی باقی آپ لوگ کیونکہ فیلڈ میں زیادہ گھومتے ہیں آپ کو زیادہ پتا ہوگا میں نے نہیں دیکھا تو یہ دو سال کا جو gap ہے یہ پاکستان کو cause کرے گا in future تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر جلدی کام ہونا چاہیے تاکہ players کو stages ملیں players کو جگہ ملے جہاں پر perform کیا جائے ایک چیز اگر آپ نے ختم کی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا alternate ready ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کا alternate ready نہیں ہے اور آپ نے کی ہے اس کے لیے جو کمی رہ گی ہے اس کے اوپر جلدی سے جلدی اڈریس ہونا چاہیے خافظ عمران اتشان صاحبین ہے ایسیس نے آئی کیا میں کوئی پاکستان نہیں کسی کامی کریں اور اگر بزراء دیکھتے ہیں جاتے مطلع کر تو آپ کے سام لوگ بہت سار پاکستان 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 اور مینٹ کو زندہ انداز کھتے ہیں آپ کیا دیکھیں پہلی جو بات ہے ڈیکٹ کے حوالے سے جو ٹیم سن آنس ہوئی دیکھیں وہ تھا ٹوٹل بیس ٹان پولنگ دنیا کے جتنے بھی فین تھے انہوں نے اپنی پولنگ کی اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان پلیئر نے بہت شاندار پرفارمس دی ہیں پلیئر سید اجمل بابر آزم چاہے وہ دوزار پندرہ میں آیا اس کی بہت اچھی پرفارمس تھی ایون میں اگر اپنے آپ کو کنسیڈر کروں تو میری اگر آپ پرفارمس پورے دس سال میں نکالیں گے تو میری بہت اچھی پرفارمس ہیں وائٹ بال کرکٹ کے اندر لیکن نہیں کنسیڈر کیا گیا بیکوز ای فیل کہ یہ کوئی جیوری نہیں تھی جس نے اس کو سیٹ کرنا تھا یہ فین پول تھا جس کے اوپر ووٹنگ ہوئی ہے دوسری طرف دل چھوٹا نہیں کرنے کی ضرورت ہم دلوں میں بستے اور لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں پاکستان جس طریقے سے جو برینڈ کھیلتا ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے پوری دنیا کی اٹریکشن ہے لوگ پاکستان کی ٹیم کو اچھا کھیلتا صاحب کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رائے اپنی رائے جو بھی ان کی رائے اس کو جسٹیفائی وہ کریں گے میرے نزیق پاکستانی شخص جو ہوگا اس میں زیادہ پیٹریوٹیزم ہوگا پاکستان کے لئے وہ پاکستان کے لئے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے اس سے زیادہ محبت ہوگی پاکستان سے اور وہ کچھ بھی غلط یہاں صحیح کرنے کے بعد یہاں سے چھوڑ کے نہیں جائے ہم نے ایسی بھی مثالیں دیکھیں کہ ہمارے باہر کے لوگ ہیں میں یہ قطن نہیں کہتا کہ باہر والا یا جو آورسیز آپ کوئی بھی ہائرنگ کرتے ہیں وہ اچھی نہیں ہیں میرا مطلب یہ ہے ہم نے ایسے ایکسپیئرنس بھی کیا کہ ہمارے لوگ جب چھوڑ کے گئے ہمارے سسٹم کو جب تک رہے تو بہت انجوائی کیا جاتے وقت برا بلا بول گئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہ جو ساتھی پاکستانی ہیں یہ پاکستانی نیشنل ہولڈر ہیں یہ اچھا کریں گے تسیل ساتھ زیادہ ہوشی اور اس طرح پاکستانی کو پروڈکٹ بن کیا ہم نے ایک نیا سسٹم کرنے جا رہے ہیں کیا ایسا کیا سسٹم کیا سسٹم آپ کیا جائے کیا گیا کیا دیکھیں یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے میرے یہ ڈومین میں نہیں ہے جو لوگ بھی اس جوب کے دی گئی ہیں جن کا کام ہے ڈیویلپمنٹ کرنا یہ ان کے کام ان کے ڈومین میں آتا ہے کہ وہ لے کے آئیں وہ پروگرام جس سے وہ دکھا سکیں لوگوں کو کہ اس طرح ہم ایک ٹیلنٹ کو پک کریں گے اور اس طرح پر ایک پروڈکٹ بن جے گی لیکن ہمیں ضرور اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہم ٹیلنٹ 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 کا علاق جو ہم علاقتے ہیں جو ہم تھکتے نہیں ہیں بات کرتے ہوگا ٹیلنٹ بھائی لیکن انٹرنیشنل پروڈکٹ بنانے کے لیے آپ کو ایک پروسس سے گزار نہ پڑے گا آپ کو تمام چیزیں اس میں بنے کے پروسس تک لانے میں جو بھی سٹیجز ہیں اس کو ڈیفائن کرے اس کے مطابق کام کرے تا کہ ہمارا ٹیلنٹ پروڈکٹ بنے اور پروڈکٹ بن کے سامنے انٹرنیشنل سٹیجز کو ملے بھائی میں پھر آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی شخص کے خلاف نہیں ہوں میرا پرنسپل سٹانس ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو پاکستان کی عزت کو ڈیمیج کرے اپنے پرسنل پلیجر کے لیے اور وہ پروون گلٹی ہو اس شخص کو دوبارہ عزت نہ ملے بس سمپل عزت اس میں کسی بھی نام کو پلیز آپ مینشن نہ کریں میرے لیے سارے میرے غلطی سب سے ہوتی ہے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں لیکن یہ والی عزت دوبارہ نہ ملے اس کو کسی اور جگہ پر جا کے اپنی زندگی کے جو بھی انہوں نے ارننگز کرنی ہیں لیکن انٹرنیشنل سٹیج ان کو دوبارہ واپس نہ ملے مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھیں یہ میری رائے ہے جو میں نے اپنے دل کی بات کی آپ سے کہ میں نے اس سے بہتر سیلف ریسپیکٹ دیتے ہوئے اس سے زیادہ امپاورمنٹ کرتے ہوئے میں اس سے پہلے کسی منجمنٹ کو نہیں دیکھا میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر مجھے محول نہیں مل سکتا دریسنگ روم کے اندر جہاں پہ میری عزت بھی ملے اور میری تمام تر پرفارمس کو برا بھلا نہ بولا جائے مجھے پرپریشن کے لیے جو چاہیے مجھے وہ مل جائے اس کے بعد اگر میں پرفارم نہ کروں تو میں کسی کو بلیم کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہر ایک شخص کے اپنی ضرورت ہے میں نہیں کرتا کیونکہ اگر میں نے اچھی پروپیشن کی ہے مجھے تمام چیزوں کے لیے ٹائم ملا ہے میرے کوچز ہمیشہ میڈ لی آویلیبل رہے ہیں چاہے وہ فیلڈنگ کوچ ہو چاہے وہ کرینر ہو چاہے وہ میرے بیٹنگ کوچ ہو یا بولنگ کوچ ہو تمام چیزیں مجھے ملتی ہیں اور وہ تمام میٹنگ میں ہمیں بتا بھی دیتے ہیں کہ اگلی ٹیم کے حوالے سے کیا پوزیٹیوز ہیں کیا نیگٹیوز ہیں آپ نے کیسے آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے لیکن اس کے باوجود اگر میں نہ کروں اور نہ کرنے میں دوسرے پر ڈال دوں کامیابی خود لے لوں جس دن میں نے 99 سکور کی اس دن میرے تھے جس دن زیرو کی اس دن میں کسی کے اوپر ڈال دوں تو میں ایسا شخص نہیں ہوں بھائی تو میں زیرو بھی اپنی ذمہ داری میں مانوں گا کہ وہ میری وجہ سے ہوا اور جو 99 ہے اس میں ضرور لوگوں کو شیئر کروں گا جنہوں نے مجھے سپورٹ کی اس کے سپورٹ کی پہلے کرکٹ کمیٹی کے حوالے سے کیونکہ اس کی پروسیڈنگ کو میں نہیں جانتا میرے اس کے بارے میں نہیں اتنا نالج میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے لہذا میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو جواب نہیں دے سکتا لیکن اگر کوئی ایسی کرکٹ کمیٹی بنی ہے جو آپ کو رائے دیتی ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے یہ بہتری ہونی چاہیے تو اس کو ماننا چاہیے لیکن وہ صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ جو مجھے سچ لگے وہ لے لیا جائے اور جو مجھے غلط لگے وہ سچ نہیں ہے تو کرکٹ کو اہمیت دے دی 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 نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر کرکٹ میٹی آپ نے بنائی ہے اور اس کے فیصل کو اپنے رسپیکٹ دینی چاہیے میرا اپنا خیال یہ ہے دوسری طرف جو پی ایس ایل کے حوالے سے آپ نے بات کی میرا خیال بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے کچھ ایسے بہترین انتظامات کیے جائیں جہاں پہ فینز انٹریکٹ کریں فینز گراؤن میں آئیں اور آکے رونک جو ہے اور زیادہ بڑھائیں اس کھیل کی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سنسان گراؤن کے اندر وہ مزا نہیں آتا تو میرا خیال ہے کہ اگر لیمیٹیڈ کراؤڈ کو اللہ کیا جائے اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ سونے پر سہاگ ہوگا کہ اس ان حالات میں آپ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں آپ پی ایس ایس بھی کھیل رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کرکٹ کے فینز بھی جو ہیں وہ گراؤن میں اگر ملے ہیں تو گوڑ بھی گوڑ یوسف بج بج ساتھ سے آپ کے ساتھ کھنے 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 نہیں جی سان ماندے کوئی نہیں یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ نے کہہ دیا نہیں تو یہاں پہ کون مانتا لیکن بہت شکریہ جناب یہ ایک ایسا نام ہے جو مجھے شام صاحب علی بھائی یہ بڑے لوگ بہت جاتی ہے پہلے تو ہوتا تھا کہ جمعہ جمعہ ہوتی ہے اب کوچ کو کہتے ہیں کہ کوچ کی آپ سمجھ دیتے ہیں کہ کوچ جمعہ ہوتی ہے یہ تمام جمعہ جمعہ ہوتی ہے کوچ کا رول بڑا بڑا پاور فول بھی ہے اور سرٹن سٹیج کرنے کی اور جو آپ کے پریکٹس سیشنز کو مینج کرنے کی جو پاور ہے جو اس کی تمام طریقہ کار ہے وہ کوچ نہیں بنانا اور جب وہ ساری چیزیں کر دیتا ہے جو اس کی پاور ہوتی ہے اس کو یوز کر کے جب وہ آپ کو پھولی پرپیر کر دیتا ہے پھر جب آپ اندر چلے جاتے ہیں تو اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے کوچ کیونکہ وہ آگے کچھ نہیں کر سکتا تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی بھی طریقے سے کامیابی تو میری تھی اور ناکامی کوچ کی ایسا ہو نہیں سکتا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں کو سمجھ نہیں کی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام جو کوچ تھے میں ان کا کوئی لائک منڈ بندہ تھا یا میں ان کے لیے وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے تو ہمیشہ آپ چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں جو ریزیلینٹ ہونا ایک ٹیلنٹ ہے وہ بھی اس میں ضرورت ہے آپ پروڈکٹ نہ کر سکیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ آپ کی پروفارمورز آپ کا فیلئر آپ کا اپنا ہے اور اس کو کسی دوسرے پر بلیم کرنا یہ کمزور شخص کی نشان ہے کامران غلام ہو تابش ہو یا ساجد خان ہو یہ تمام وہ پلیئر جنہوں نے پرفارمورز کرنے کے بعد یا نمان علی یہ تمام پلیئر جنہوں پرفارم کر کیا ہیں تو ہم ان کو عزت دینی چاہیے اور اپنے دومیسٹک جو پرفارمورز ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے کامران غلام میں پرانا ریکارڈ پاکستان کا سب سے ہے ان تمام پلیئرز کے پاس اپنی اس انتظار کو جسٹیفائی کرنے کا جو انہوں نے اس جگہ پہ پہ پہنچنے کے لئے کیا پریکٹسز کی تمام پرفارمورز کی اب ایک سٹیج ملی ان کو تو اس کانفیڈنس کے ساتھ جائیں جو انہوں نے دومیسٹک لیول کے پر پرفارمورز کے ساتھ ارن کی ہے اور اسی کے مطابق اپنے اگزیکوشن کی رہے ہیں اپنے سکیلز کی لیکن ساؤت افریقہ کے ٹیم کو آسان نہ لیں ساؤت افریقہ بہت اچھی ٹیم ہے ٹیسٹ کے بڑی بیتر بیلنس سائیڈ ہے ان کی بالنگ اچھی ہے ان کی بیٹنگ بہت مچور ہو چکی ہے پچھلے سات آٹ سال سے کھیل کے تو ہمیں بہت اچھی کرکٹ کھیلنے پڑے گی پوزیٹیو ریزلٹ سے لینے کے لیے اگر اس بات میں کوئی شک نہیں آپ اس کو دو دن بھی سوال کرتے رہے ہیں وہ جواب دیتے رہیں گے کیونکہ ٹیسٹ پلئیئر ہیں احتشام پاکستان سوال پاکستان پاکستان کے لئے امانداری سے کھیلنے پاکستان میں اپنے ٹارگٹس کے اوپر بات کر سکتا ہوں اور وہ ٹارگٹ سمپل یہ ہے کہ میں جتنا بھی کھیلوں گا پاکستان کے لئے ایمانداری سے کھیلوں گا پرفارمس کے ساتھ کھیلوں گا پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے کے لئے کھیلوں گا یہی میرا موٹیو ہے یہی میری انسپریشن ہے یہی مجھے ڈرائیو کرتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی کھیل سکوں میں پرفارمس کے ساتھ عزت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اور پاکستان کا نام روشن کرتی جی سوری میں کھیلنا چاہ رہا ہوں کھیل رہا ہوں اور وائٹ بول کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں جب تک میں پرفارمس کو ضرورت کو پاکستان کی جسٹیفائی کر سکتا ہوں پرفارمس کے ساتھ اپنی سیلیکشن کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں اور جب بھی مجھے بہتر کوئی شخص آجے گا کوئی بہتر پلیر آجے گا مجھے لگے گا یہ سب کو لگے گا کیا رو مجھے بہتر پلیر ہے میں بڑی خوشی سے بڑی سیٹسفیکشن کے ساتھ چھوڑ کے یہ سٹیج چلا جاؤں گا کیونکہ میں نے اس سٹیج پہ پاکستان کے لیے جتنی بھی پرفارمس دی ہیں اپنی ہمبل کپیسٹی میں رہ کے میں اس سے بہت خوش ہوں بہت جسٹیف میں سیٹسفائی میرے دل میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے کوئی کم ہی نہیں ہے زندگی کے اندر جس کو میں سمجھوں کہ میں نے پورا کرنا ہے لیکن یس آئی آئی پلی فار دا پرائیڈ اور وہ ہمیشہ سے رے گا جب بھی پاکستان کی ریپریزنٹیشن دیتا ہوں میں پرائیڈ کے ساتھ شیخ عزیز میرا سمالات ہے کیونکہ آپ ہمیشہ سے اثر کرتے ہیں تو سکوچ کی سکوچ کی ترکی کے لیے پورو کے لیے آپ نے مسئل رکھتے ہیں جانجلیے پانچھو گے کیا فیوچر میں یہ سلسلہ جاری ہوگی جی بالکل فیوچر میں یہ سلسلہ زیادہ چوشو پروچ سے جاری رہے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ بڑی بڑی لیگ اور بڑے بڑے میچز جو وہ ہم بھوست کریں گے لائیو اپنے ناظرین کے لیے یہ جسٹ ہمارا جو پرپرز ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان لوگوں کو جو تیکنالوجی میں گھسے ہوئے ہیں موبائلز میں بہت زیادہ ٹائم ہمارے جو ہے نا ینگ جنریشن سپنڈ کرتی ہے وہاں سے نکال کے انہیں کھیلوں کے گراؤن میں لے کے آئیں ان کو اپریسیٹ کیا جائے وہ موٹیویٹ ہوں تاکہ وہ فیزیکل ایکٹیوٹیز میں آئیں اور فیزیکلی اور منٹلی جو ہے نا وہ سٹرونگ ہو اسی لئے ہم نے یہ ایف آر سپورٹس کے نام سے یوٹیوٹیو چینل بنایا اور یہیں پہ آپ انشاءاللہ ہماری جو ہے نا وہ لائیو گرانٹمیشن بڑے بڑے جو ایونٹس ہیں یعنی لائیو گیمز ہیں یعنی لیگز ہیں ان کی دیکھ پائیں میں جس طرح آپ لوگوں نے محمد حفیظ سے تفصیلاً ہر سوال کا جواب انہوں نے دیا میں صدد سجال عقیل احمد صاحب سے ترخاص کروں گا کہ وہ حفیظ کا شکریہ ادا کریں ویسے تو اتنی تفصیل سے حفیظ صاحب نے بتا دی ہے بس یہی ہے کہ حفیظ صاحب اکنالیج کرتے ہیں جہاں بھی میں جہاں بھی ملتا ہوں تو ہمیشہ سجال فیملی کو وہ اکنالیج کرتے ہیں کہ ان کی جب یہ مشکل وقت میں ہمارے پاس آئے تھے تو انہوں نے یہ بارہہ مجھے کہا ہے کہ آپ کی وجہ سے سجال فیملی کی وجہ سے میری سال دو سال جتنا ابھی بھی فردر جو کھیل رہیں گے ہماری خواہش ہوگی تو یہ زیادہ سے زیادہ کھیلیں جس طرح یہ پرفارم کر رہے ہیں اور پاکستان کی فتوہ آدمی کردازہ کریں میرا بس ان کو یہی میسج ہے کہ سجال فیملی کے ہر میمبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ جس طرح محبت کرتے ہیں یہ محبت کا سلطلہ ان فیچر بھی سیتنا جاری رہے ہمیشہ ہمیشہ بہت شکریہ بہت شکریہ تمام دوستوں شکریہ ایک منٹ تصویر بنا دو آدھائی شکریہ صوبками جنت ص پہ ساہد ساہد نمبر اگر تو گیا وہی سب 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 جعت شکریہ بہت شکریہ